اب بات کرتے ہیں css کی ایک پروپٹی بہت امپورٹن پروپٹی ہے جو کی ہے بورڈر بورڈر کی آپ یہاں پروپٹیز دیکھ رہے ہو جیسے بورڈر ہوا بورڈر ویڈھ ہوئی بورڈر کلر ہوا بورڈر سائیڈ سوٹ ہینڈ اور راونڈڈ بورڈر تو چلیے ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں کہ css میں بورڈر کی پروپٹیز کس طرح کام کرتی ہیں تو css کی بورڈر پروپٹی کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں ایک نیا فائل بنا لیتے ہیں اس کو میں save کر لیتا ہوں یہیں پر بورڈر کے نام سے بورڈر.html ٹھیک ہے اور یہاں پر میرا html کا جو skeleton ہے وہ میں نے بنا لیا ہے سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں یہاں پر میں ptec بناتا ہوں اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے جو پروپٹی ہے وہ ہے ہماری بورڈر سٹائل کے بارے میں کہ ہمارا جو بورڈر ہے وہ کس طریقے کا ہو سکتا ہے وہ ڈوٹڈ ہو سکتا ہے ڈیسٹ ہو سکتا ہے سالڈ ہو سکتا ہے یا ڈبل ہو سکتا ہے ایسے کافی ساری پروپٹیز ہیں یا کافی سارے بورڈر کی ٹائپ سے جو آپ یوز کر سکتے ہو تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو ڈوٹڈ ایک میں آپ کو بتاؤں گا ڈوٹڈ کے بارے میں ٹھیک ہے دوسرا جو میرا بورڈر ہوگا وہ ہوگا میرا ڈیسٹ کے بارے میں ڈی ایس ڈیسٹ ٹھیک ہے ان کو میں آپ کو ایکزامپل کے ثورو بتانے والا ہوں تاکہ میں ایک چیز دور بتا دوں کہ یہ جو میں ڈوٹڈ لکھ رہا ہوں یا ڈیسٹ لکھ رہا ہوں اس لئے لکھ رہا ہوں تاکہ جب میں بورڈر اپلائی کروں تو وہ اپنے آپ میں اپنی ڈیفنیشن خود دے دے کہ یہ ڈیسٹ ہے اور ایسے کافی سارے ہوتے ہیں جو اور بھی آپ یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی کے لئے چار بہتے ہیں اگر آپ کو اور بھی پڑھنا ہو میں جاتا نہیں اس میں کافی سارے دس بارہ اور ہوتے ہیں لیکن جو مین میں جو یوز ہوتے ہیں وہ چار پانچ یوز ہوتے ہیں تو اسی کو میں اس طرح سمجھانا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے میں یہاں لکھتا ہوں سٹائل بورڈر سٹائل ڈاؤٹڈ ٹھیک ہے یہ میرا ڈاؤٹڈ ہو گیا ڈی ٹھیک ہے میں اس کو کافی کرتا ہوں دوسرے میں میں کیا لکھ دوں ہوں یہاں لکھ دوں ہوں ڈیسٹ ڈی ایس ایچ ایڈی تیسرا میرا ہو جائے گا سالڈڈ اور فورت میرا یہاں پر ہو جائے گا ڈبل ڈی او یو ڈی ایلی ہاں تو ہم نے یہاں پر کیا کہ ان چاروں کو الگ الگ پروپٹیز یہاں پر اسائن کرتی ہیں چلیئے ان کا آؤٹپٹ دیکھتے ہیں کہ یہ آؤٹپٹ میں کیا دیکھا رہا ہے چلتے ہیں براوزر پہ اور یہ براوزر پہ اگر آپ دیکھو تو سب سے پہلا میرا ہے ڈوٹڈ ڈوٹڈ میں آپ دیکھ رہے ہو کہ جو اس کی ڈوٹس سے ان کا بورڈر بن رہا ہے دوسرا میرا ڈیسٹ ہے جس میں ڈیسٹ ڈیسٹ سے ایک ہوتا ہے ہمارا آؤٹسیٹ بورڈر ٹھیک ہے وہ میں آپ کو دیکھاؤں اگر تو میں یہاں کرتا ہوں کوپی اس کو کرتا ہوں پیسٹ یہ ہوتا ہے ہمارا آؤٹسیٹ اگر میں اس کو یہاں پر آؤٹپٹ آپ کو دیکھاؤں آؤٹسیٹ کا تو تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہے یہ دیکھو کچھ ایسے اُبھرا ہوا سا ہمیں دیکھتا ہے یہاں پر بورڈر اس کا جو بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایسے کافی سار ہیں آؤٹسیٹ ہوتا ہے آپ کا ایک رج ہوتا ہے انسیٹ بھی ہوتا ہے جو آؤٹسیٹ ہے وہ انسیٹ کا بلکل ڈیفرینٹ ہے اگر میں یہاں پر اس کو کر کے یہاں انسیٹ کر دیتا ہوں انسیٹ اور یہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر انسیٹ اس کو چیک کرتے ہیں دیکھو آؤٹسیٹ میں کیا یہ ایک دم بھار کی طرف آ رہا ہے لیکن جو انسیٹ ہے وہ میرا ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دم دبا ہوا ہے اندر ٹھیک ہے ایسے آپ اور بھی چیزیں ہیں جو پڑ سکتے ہو بورڈر سٹائل کے بارے میں تو جو نیکس پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے ہمارا بورڈر کی ورث کے بارے میں کہ بورڈر کی ورث ہم کتنی کتنی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے اس کو سمجھتے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں جیسے مان لیجیے میں لکھتا ہوں بورڈر ویڈھ پانچ پکسل ٹھیک ہے اس کو سیو کر کے چلاتا ہوں تو دیکھو یہ پانچ پکسل یہ پہلے بارے کو دیکھ رہا ہوں اب پانچ پکسل ہو چکا اس کو تھوڑا اور بڑھاؤں گا تاب آپ کو اور سمجھ میں آئے گا ٹین پکسل کرتے ہیں اس کو میں ریفرش کروں گا تو دیکھو ٹین ٹین پکسل کا یہ ہو گئے ایسے ہی میں اگر نیچے والے پہ بھی دے دیتا ہوں ٹین پکسل کا تو وہ اس میں بھی کچھ یا سالیڈ میں دے دیتا ہوں وہاں جاتا سمجھ میں آئے گا یہ دیکھو بورڈر ویڈھ میں نے یہاں ٹین پکسل کی دے دی ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا آپ کو بیسے میں نے یہاں پہ ابھی پکسل میں دیئے آپ چاہو تو یہاں پر کیا آپ کر سکتے ہو یہاں دے سکتے ہو آپ میڈیم تو وہ کیا ہوتا ہے بورڈر ویڈ میڈیم یہ ایک پہلے سے پریڈیفائنڈ ہے دیکھو یہ کس میں میں نے دیا ڈبل میں میں نے دیا اتنا جاتا پتا نہیں لگا بورڈر میں اگر میں نے میڈیم دے دیا اگر میں اس کو ہٹاتا ہوں آپ دیکھنا ابھی اس ڈبل پہ دھیان دینا دیکھو بلکو ہلکا سا فرق پڑ رہا ہے اگر میں میڈیم لگا دیتا ہوں تو کیا فرق پڑے گا دھیان دینا اس کو میں نے سیو گیا ریفریش کرتے ہیں دیکھو بہت ہلکا فرق پڑ رہا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں تھک کر دوں اور تھوڑا موٹا ہو جائے تو اس کو تھک کرنے کے لئے میں اس پہ ریفریش کرتا ہوں دیکھو تھک ہو گیا تو دوستو یہی چیزیں تھی اس بورڈر کی جو ہمارے ویڈت ہوتی ہے اس میں تین چال چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہمارے پاس ہم اس کو پکسل میں دے سکتے ہیں اس کو میڈیم دے سکتے ہیں تھک دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسی جو اب next property ہے ہماری وہ کیا بولتی ہے اس کے بارے ہم پڑھتے ہیں تو جو next property ہے وہ ہے ہماری بورڈر کے color کے بارے میں کہ بورڈر کا color کیا ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جو میرا dotted ہے میں چاہتا ہوں اس کا color red ہو جائے تو ہم کیا لکھیں گے یہاں پر ہم لکھیں گے یہاں پر بورڈر color red ٹھیک ہے میں جا کر refresh کروں گا اس کو تو دیکھو پہلے والا میرا red ہو گیا dotted میں دیا ہوا ہے میں نے dotted red اور دوسرا والا میں چاہتا ہوں کہ green ہو جائے یا blue ہو جائے تو یہاں dash بھی جائیں گے اس میں دے دیں گے ہم لوگ border color blue کرتے ہیں اس کو refresh جا کر تو dash کو دیکھنا کیسا ہو جائے گا یہ میرا blue ہو گیا solid کو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو جائے ہمارا brown یہاں پر دیتے ہیں brown یا yellow کر دیتے ہیں اس کو یہ میں نے کر دیا اس کو refresh تو solid کو دیکھ رہے ہیں لوگ یہاں پر یہ ہو گیا میرا yellow ٹھیک ہے تو border color کو ہم لوگ اس طریقے سے define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اگلی point ہے وہ ہے ہمارا CSS border sides کے بارے میں کہ ہم لوگ ابھی دیکھو border کی چار sides ہوتی ہیں top bottom سے بھی define کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے ایک ہی point لے لیتے ہیں صرف اس کو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں different sides یا different sides ٹھیک ہے تو میں کیا چاہتا ہوں جو top پہ ہے وہ dotted میں آئے جو right میں ہے وہ solid ہو جو bottom میں وہ بھی dotted آئے اور left والا بھی solid ہے تو اس کے لئے ہم لوگ کیسے styling دے سکتے ہیں وہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا تو اس کو ہٹاتے ہیں یہاں پر اور لکھتے ہیں border top style border top style کیا چاہیے مجھے dotted ٹھیک ہے اور border right style مجھے کیا چاہیے solid پھر border bottom style کیا چاہیے مجھے dotted dotted اور جو میرا left والا ہے border left style مجھے کیا چاہیے border top ہو گیا border right ہو گیا border bottom ہو گیا border left اچھا میں نے یہاں پہ semi-colon ڈالا border left style مجھے کیا چاہیے وہ بھی چاہیے مجھے solid اور تھوڑا color اس کا change کر رہتے ہیں border color مجھے چاہیے red ٹھیک ہے میں اس کو جا کے refresh کرتا ہوں یا open browser کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ left side میں جو border وہ میرا solid آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ میرا کیا آ رہا ہے وہ بھی solid آ رہا ہے top bottom میں کیا ہے وہ میرا dotted میں آ رہا ہے تو border کو ہم individual بھی provide کر سکتے ہیں کہ اس کی جو sides ہیں وہ کس طریقے کیا آنے چاہیے dotted آنے چاہیے dash جانے چاہیے وہ آپ پہ define کرتا ہے ٹھیک ہے اب جو اگلا point ہے جو اس border سے related ہے اس کا نام ہے short end property ٹھیک ہے تو وہ ہم کیسے کرتے ہیں ابھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ border کا کدر الگ define کر رہے ہیں اس کی تھکنے الگ define کر رہے ہیں ان سب کی ضرورت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں ان سب کی ضرورت نہیں ہے میں کیا چاہتا ہوں کہ مجھے solid border چیئے 5 پکسل کا تو میں کیا لکھ سکتا ہوں اس میں border 10 پکسل یا 5 پکسل جو آپ چاہیں 10 پکسل solid red اس کو save کرتے ہیں یہ short end property ہوتی ہے دوستو ٹھیک ہے اس کو میں refresh کرتا ہوں تو دیکھ رہو یہ میرا border 5 پکسل کا یا 10 پکسل کا solid بن کے آگیا یہاں پر اس میں سب سے پہلے یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کی thickness کو define کرتا ہے یہ بھی 10 پکسل بڑھے گا solid یہ آپ کی border کی behavior کو define کرتا ہے کہ وہ dotted ہوگا یا solid ہوگا اگر میں یہاں پہ dotted کر دیتا ہوں تو دیکھنا آپ اس کو کیا ہوگا یہ dotted میں بن کے آ جائے گا ایسے ہی جو یہ red ہے یہ آپ کا border کے color کو define کرتا ہے ایسے ہی اپنا جو last point ہے وہ آتا ہے ہمارا border radius کے بارے میں یا border کو ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں round corner کر سکتے ہیں round corner کیسے کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا اب ہمجھے کیا چاہیے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں solid ٹھیک ہے میں اس کو کرتا ہوں refresh تو اس کے لیے میں ایک کام اور کرتا ہوں اس کو div can ڈر لی لیتا ہوں اور یہ میں نے div can ڈر بند کر لیا اس کو اس میں دیتا ہوں style width میں دیتا ہوں 500 pixel اور margin ابھی دوستو اس پر ڈاؤٹ مت لینا کچھ بھی میں اپنی سہودت کے کر رہا ہوں آپ کو سمجھا سکھوں اس کو میں save کرتا ہوں تو یہ جو میرا border ہے اور جو میرا paragraph بیچ میں آگیا ہے اب دیکھ رہا اس کے corner دیکھو شارپ corner آ رہے میں چاہتا ہوں کہ یہ rounded corner ہو جائے تو round corner کرنے کے لئے کیا کریں گے ہم کریں گے border radius جتنا آپ کو 20 pixel کر دیتا ہوں میں اس کو refresh کریں گے تو border دیکھ رہا ہو کیسے گھوم کیا گئے سمجھ میں آئیے کہ border ہمارے گھوم کیا رہے border کو round corner کرنا ہو رائٹ میں top میں bottom میں ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی جو ہمارے پاس requirement آتی وہ آتی کہ صرف مجھے جو right bottom ہے اس کو round کرنا وہ کیسے کریں گے ہم لوگ border radius 20 pixel ہٹا دیتے ہیں ہم لکھیں گے border right top right bottom کر دیتے ہیں ہم کیا چی border جو ہے میرا bottom میں right radius ہے 20 pixel چاہیے اس کو کرتے ہیں refresh تو دیکھو تینوں corner جو ہیں میرے وہ شاعر پا رہے ہیں جو میں دیا ہو اس کو ہمارا round میں آرہا ہے ایسے ہی میں کیا کرنا ہے left کا top ہمارا round چاہیے bottom right ہے میں اس کو کرتا ہوں top اور left ٹھیک ہے اس کو ریفریش کروں گا یہ دیکھو یہ میرا تھوڑا کتنا بڑھے design لگ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی میرا round میں آجائے اس کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے اس کے لئے ہم لوگ یہ پر یہ لائک کر دینا اور دوستو اگر کوئی میرے چینل پہ پہلی بار آیا تو سبسکرائب بھی کر دینا اور آئیکن کو دبا دینا چلیے تو بات کرتے ہیں css margin property کے بارے میں اس میں آپ دیکھ رہے تو margin کو کس کس طریقے سے define کر سکتے ہیں یا اس کی کیا properties properties ہوتی ہیں margin top ہے margin right margin bottom ہو گیا آپ کے پاس margin left ہو گیا اور short property بھی ایک ہوتی ہے جو margin میں ہم use کرتے ہیں تو چلیئے اس کو ایک ایک کر سمجھتے ہیں چھوٹا graph ہم div کر دیتے ہیں اور یہاں پر بھی اس کو کر دیتے ہیں div ٹھیک ہے ایک div یہ ہو گیا میرا یہاں پر لکھتا ہوں میں first div first اور ایک دوسرا ہو جائے گا میرا second ٹھیک ہے اور border جو میں نے color دیا ہوا color بھی change کر دیتے ہیں اس کو کر دیتے ہے blue ٹھیک ہے blue color دی دیا میں نے آپ دیکھ رہو یہاں پر مجھے دو div دکھ رہے ہیں ایک color red ایک color blue اب سب سے پہلی جو میری margin property وہ margin top تو margin top کیا رہے گا دیکھو margin سے آپ normal بھاس سمجھو margin کا مطلب 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 margin پکسل دور کرنا ہے اس میں کیا کریں گے margin top 20 پکسل اس کو ریفریس کروں گا margin top 20 پکسل لے لیا اگر میں inspect بھی آپ کو دکھاؤ تو میرا جو second div ہے اس نے کیا لیا margin top 20 پکسل لے لیا اگر میں اس کو بڑھاتا ہوں یہ میرا 57 ہو گیا جیسے مرز آپ چاہو ٹھیک ہے اب دوسری چیز کیا ہے مجھے چاہیے کہ یہ right سے 20 پکسل margin لے لے وہ کیا ہوگا کرتے ہیں margin right 20 پکسل اس کو save کرتے ہیں margin right 20 پکسل لے اس نے ٹھیک ہے ایسے ہی میں چاہتا ہوں margin left بھی لے margin left 20 20 پکسل اس کو کرتے ہیں save یہ left سے 20 پکسل margin لے لیا اب bottom میں space دوں گا پتہ نہیں لگے گا لیکن میں اس والے میں دوں گا پکسل میں space تو پتہ لگے گا کیونکہ 20 پکسل تو blue والا یہاں سے لے رہا ہے ٹھیک ہے space لے رہا لیکن جو first والا ہے اس کو اور میں 20 پکسل bottom سے margin دینا چاہتا ہوں وہ میں اس والے میں دوں گا کیسے کام کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں margin bottom 20 کے 50 پکسل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو اس کا 20 ہے اوپر سے 50 پکسل اور دی دیا میں نے چک کرتے ہیں یہ 20 پکسل چل رہا ہے یہ پہ top پہ اور red والے میں چک کرتا ہوں تو margin bottom 50 پکسل ہو گیا ٹھیک ہے تو margin کی properties میں top bottom right left ہوتا ہے اس کی ایک short hand property بھی ہوتی وہ کیا ہوتی ہوتی اب دیکھو میں یہاں سیدھے لکھوں گا margin 10 pixel 20 pixel 20 pixel اور 40 pixel تو اس کا کیا مطلب ہے sorry یہ 10 pixel میرا top سے لے گا 20 pixel میرا right سے لے 20 pixel bottom سے لے اور 40 pixel left سے لے گا مطلب یہ پہلے والا top ہے دوسرے والا ہے یہ right ہے تیسرے والا bottom ہے اور جو last والا ہے وہ ہے left اس کو میں refresh کرتا ہوں save کر کے refresh رکھ ہوں یہ yellow part آپ دکھ رہے margin کا ہے margin کیا کرتا ہے border سے اوپر چلتا ہے آؤٹر part میں چلتا ہے margin لیکن جو padding ہے وہ چلے گی اس کے اندر اب دیکھو میں آپ دکھاتا ہوں اس چیز کو میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں میں دیتا ہوں padding top 20 pixels اس کو refresh کروں گا یہ دیکھو border کے اندر میرا padding کتنا آگیا 20 pixels ایسے ہی چاہتا ہوں کیا کہ border sorry border نہیں padding padding right میں کتنی چاہتا ہوں 30 pixels میں اس کو refresh کروں گا اب یہاں پہ کچھ content ہے نہیں لیکن میں اس پارٹ آپ دیکھو top سے کتنا لے 20 pixels right سے 30 pixels میں چاہتا ہوں bottom سے 20 pixels میں یہاں پہ سیدھے لکھوں گا bottom 20 pixels اس کو refresh کرتا ہوں top 20 right 30 bottom 20 pixels left سے 30 pixels لے لے ٹھیک ہے میں last میں جا کر یہاں لکھتا ہوں جیسے پیڈنگ لکھیں گے 20 pixels top سے 30 pixels دونوں کے بیچ میں semi kolon نہیں آئے گا دھیان رکھنا جو بھی property دی رہاں لکھ کیونکہ یہ ایک ہی element پہ apply ہوتے جا رہے ہیں 30 pixels ہو گیا 20 pixels bottom سے ہو گیا 30 pixels میرا left سے ہو گیا میں اس کو refresh کرتا ہوں اس کو open browser کر لیتے ہیں آپ کو difference سمجھ میں آئے گا آپ دیکھو یہ میرا ہے جس میں apart دی ہو ہے مطلب الگ الگ جو ہے ڈیفرینس کچھ نہیں لگ 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 بہت easy ہے اس میں آپ 3 4 چیزیں لگ رہے ہیں یہاں پہ بس آپ 10 20 character لگ اور same result مل گیا تو میں یہ چاہوں گا یا اپنے recommend کروں گا کبھی پیڈنگ اگر use کر رہے ہو تو اس طریقے سے پیڈنگ دو تاکہ آپ بات میں بھی کوئی change کرنا ہو تو 4 5 change نہ کرنا ہو آپ 1 change کرو اور وہ اچھے کرتے سب سے پہلے ہمارے پاس مارجن آتا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے پیڈنگ آتی ہے جیسے میں نے آپ جو پیڈنگ اور مارجن کے بارے میں آپ دکھا آتا ہے جو مارجن گرین کلر آتا تو وہ مارجن کو ڈیفائن کرتا ہے پھر اس کے بعد جو بارڈر آتا ہے اور جو پیڈنگ آتی ہے وہ بارڈر کے بارڈر آتی ہے مطلب بارڈر مارجن آل پیڈنگ کے بیچ میں ہوتا ہے اس کو میں اگر آپ کو ریفرنس یا اگزامپل کے سمجھانا چاہوں تو چلتے ایک بار دوستو یہ میرا کوڈ ہے جو ہم نے اس پہ کام کیا تھا میں اس کو open browser کرتا ہوں تو دیکھو یہ میرا پاس دو چیز یہاں پہ بن کے آرہی ہیں ایک second والا ہے اور ایک first والا ہے اگر میں آپ inspect کر کے دکھاؤں تو دیکھو سب سے پہلے میں تھوڑا سا کام اور کرتا ہوں margin دے دیتا ہوں یہاں margin 20 پکسل یہ چاروں طرف سے 20 پکسل مارجن لے لگا میں ریفرش کرتا ہوں ٹھیک ہے اوپر سے 20 پکسل رائیٹ سے بھئی بھوٹم سے لیفٹ سے ٹھیک مارجن کی شورٹ رن پروپٹی ہے ٹھیک اب میں یہاں پر دکھاتا ہوں اس کو دھیان دینا سب سے پہلے ہمارے پاس yellow color کا پاٹ جو ہمارا margin دکھاتا ہے مطلب جو margin ہے وہ سب سے باہر رہتا ہے اس کے بعد جو چیز آتی وہ آتی ہماری border جو آتی جو آپ کو یہاں پر green color کی دکھ رہی ہے اور last میں آتا ہے اپنا content جو ہمارا box model جو ہے اس process کو follow کرتا ہے کہ سب سے outer part ہمارا جو ہوگا margin ہوگا اس کے just بعد ہمارا border آتا ہے اس کے بعد padding آتی ہے اور last میں جا کر بہت important چیز ہے کافی بار interview میں پوچھا جاتا ہے box model کیا چیز follow کرتا ہے تو یہ آپ answer دے سکتے ہو ان کو diagram بنا کے margin border بنا سکتے ہو پھر padding اور content تو interviewer ہے وہ بہت impress ہو جائے گا آپ سے ٹھیک ہے تو چلیئے اب کیا بات کرتے اپنے next topic کے بارے میں جو ہمارا css text کے بارے میں ہے تو next point میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں css text کے بارے میں مطلب اس میں جتنے بھی properties ہم لوگ پرائی کر پاتے ہیں ان کے بارے میں بارے جیسے پہلا point دیکھ رہی ہے second alignment تیس decoration ہے ہمارے سے use کرتے ہیں سب اس کی جی میرے پاس ہے paragraph اور paragraph میں لگ دیتا ہوں this is یوراج academy ٹھیک ہے اور میرے پاس body ہے میں کام کرتا ہوں میں اس کو تھوڑا ہٹا دیتا ہوں یہاں سے اس کی ضرور نہیں ہے یہاں ڈالتے ہیں style tag style tag میں اگر میں چاہوں ریڈ سپوس کی ریڈ دی دیا اور ایک paragraph tag اور میں کھلتا ہوں یہاں پر اس کو copy مار دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس paragraph کے بجائے میں کرتا ہوں اس کو span اور اس کو میں یہاں بند کر دیتا ہوں span tag میں بند کر دیا اب body میں میں ریڈ دیا اور p tag میرا جو بھی ہو اس میں میں کھلر دیتا ہوں گرین تو اس کو کیسے دیتے ہیں ہم لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمیں صرف اور صرف کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں جس بھی element جس بھی attribute یا جس بھی selector پہ ہمیں کھلر دینا ہے تو ہم لکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ curly braces لگاتے ہیں اور color لکھ کر کے اس کے سامنے value دیتے ہیں جو بھی value آپ چاہیئے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو normal values دے رہا ہوں یہاں پر جیسے green دے دیا red دے دیا اس کے دو طریقے اور ہوتے دینے جیسے ہوتا ہمارا hex code hex code میں بتاؤ آپ کو بھی اس کا output میں آپ دکھاتا ہوں اس کا output کیا سکتا ہے تو دیکھو اس کا output یہ رہا آپ کو یہاں دکھ رہا ہوگا دو body میں میں دیا ہوا ہے body میں دیا ہوا ہے green color جو کی پکڑ رہا یہاں پہ body میں green ہے body میں red دیا ہوا ہے جو میرا spend میں پکڑ رہا ہے جو میرا نیچے آرہ ٹھیک ہے اور جو میں نے green color دیا ہوا ہے جو میرا اوپر آرہ ہے ٹھیک ہے تو color دینے کا طریقہ دوستو یہی ہوتا ہے کہ body میں color دینا چاہو جیسے میں یہاں پر بناتا ہوں h1 tag h1 میں نے بنایا اور اس کو دیتا ہوں color will be blue ٹھیک ہے color will be blue میں اس کے لئے کیا کروں گا h1 میں دوں گا میں here color اور یہاں لگ دوں گا blue ٹھیک ہے اس کو میں جاتا ہوں refresh کرتا ہوں تو color will be blue یہ بڑھا کیمارا ہے کیونکہ h1 tag ہے میرے بڑھا بڑھا اس کے بعد یہاں چاہتا ہوں میں purple پھر یہاں پہ چاہتا ہوں black اور ایک میرا ہو جائے گا یہاں پر آپ yellow اور ایک ہے یہاں پر red کر دیتے ہیں پھر سے ٹھیک ہے اب جیسے h1 میں نے blue دیا ہے h2 میں مجھے دینا ہوگا قدر جو میں 3 4 5 6 ٹھیک ہے دو بار ہو گیا اس کو یہاں سے اٹھا دیتے ہیں h1 h2 h3 h4 h5 اور h6 ٹھیک ہے یہاں میں نے 6 تک دی دیا میں اس کو یہاں سے ڈیلٹ کر آپ لکھتے ہیں پہلا والا میرا کیا ہے purple h3 میں کیا نیت دینا چاہتا ہوں purple ٹھیک ہمارا اگلا ہے black یہاں میں black دے دیتا ہوں black ہو گیا میرا یہ last سے پہلے والا ہے میرا yellow yellow دیتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں red دیکھیں اس کو refresh کرتے ہیں جا کر پیج پہلا میرا h1 h2 یہ ہو گیا h3 میرا یہ والا ہو گیا h4 میرا یہ ہو گیا h5 میرا یہ ہو گیا اور h6 میرا یہ ہو گیا تو جو color کی property ہوتی ہے وہ ہم لوگ اس طریقے سے apply کرتے ہیں اب color میں ایک چیز اور آتی ہے دوستو کہ جیسے color مجھے ریٹ دینا ہے تو اس کا hex code بھی ہوتا ہے ہم لگتے ہیں hash ff1234 آپ چاہیئے تو آپ google پر جا کر سرچ کر جیسے آپ کو قدر چاہیئے وہ سے pick کر سکتے ہو اور یہ پر apply کر سکتے ہو دیکھو میں red پر کیا اور red پر یہ یہ دکھارا ہے اس طریقے سے اور میں inspect بھی کرتا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں inspect کے یہ دیکھئے جو ہے میرا hex fff f two times اور four times 00 آرہا تو ہمارے red کا قدر ہوتا ہے اگر میں black کی بات کروں تو جو black قدر ہوتا ہوتا ہمارا ایک دو تین چھ چھ بار اگر میں اس کو لگتا بھی text کے اوپر اب دوسری property ہوتی ہے ہماری بیگراؤن کلر کیسے دیتے ہیں کسی ٹیکسٹ ہو ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں کیسے دیتے ہیں لوگ تو سمال لیجئے مجھے اس h1 tag کے پیچھے background کلر دینا ہے black آتے ہیں h1 میں نے دیا ہے blue اس میں دیتا ہوں background background color background color میں کیا دینا چاہتا ہوں black جاتے ہیں refresh مارتے ہیں پوری کے پیچھے h1 کے پیچھے پورا background color آگیا black ایسی میں brown کے پیچھے red دینا چاہوں یا yellow دینا چاہوں تو سیدھے میں یہاں پر اٹھاؤ گا اس کا کیا syntax سکتا ہے background color اور yellow جو مرزی آپ color دے سکتے ہو کھیل نا ہے بس آپ کی creativity کو پیٹ پیٹ کرتا ہے کہ کون سے قدر سے کس کو کتنا contrast میں لا سکتے ہو ٹھیک ہے تو اگلی جو property تھی وہ ہے ہماری text کے alignment کے بارے میں کہ ہم لوگ text کو align کیسے کر سکتے ہیں تو اس کو اس کے جو طریقے ہوتے ہیں دوستو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں text align کی text align کے اندر ہمارے پاس کتنی properties ہوتی ہیں چلی دیکھتے ہیں تو اپ سپوس کیجئے میرے پاس ایک ان سب کو ہٹا دیتا ہوں ان کی ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں یہ بھی ہٹا دیتا ہوں اب میں بناتا ہوں ایک ڈیو اندر یا سیدھے ڈیو ایسی رکھ دیں یہ لکھتا ہوں this is یوراج academy ٹھیک ہے اس کو میں ری فریش کرتا ہوں پیچ کو تو میرے پاس یہ لکھا کنٹینر کنٹینر فون سائز 60 پکسل ٹھیک ہے یہ 60 پکسل میرا فون سائز ہو گیا اب سب سے پہلی ہماری ٹیک سائز کی پروپرٹی ہے وہ ہے میں چاہتا ہوں کہ جو میرا یہ کنٹینر ہے اس کے اندر فون سائز تو میں 60 پکسل دی دیا اگلا ہے کہ جو جو ہمارا ٹیکسٹ آلائن ہے وہ مجھے کہاں چاہیے وہ مجھے چاہیے سینٹر میں میں اس کو جیسے ہی سینٹر میں کر کے ریفریش کروں گا تو آپ دیکھنا یہ میرا سینٹر میں آگیا اگر میں اس کو انسپیکٹ کر کے دکھاؤ آپ کو تھوڑھ سینچ لے آتے ہیں یہاں پر آگر آپ دیکھو اور اس کو انسپیکٹ کرتے ہیں تو دیکھو ٹیکسٹ میرا دیو کے اندر میں بیچ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ٹیکس لین سینٹر رہا رہا ہے ایک چیز ہوتی ہے دوست وہ کیا ہوتی ہے ٹیکس لین لیفٹ بی بائی ڈیفور پروپٹی ہوتی ہے جو میں نے کسی بھی ترہی کسی لیفٹ لین ہو کسی کے جو کلائنٹ ہے اس کو چاہیی میرا ٹیکس لائٹ میں تو اس کے لئے کسی جیسے میں ریفریش یہاں ڈالتا ہوں دوستو کنٹین اچھے لگو پیس لائک کر دینا اور چینل پہ پہلی بار آئے جیسے اس کو کر دیتا ہوں ایسے میں اس کو کرتا ہوں ریفریش اب میرا کنٹین رائٹ سائیڈ میں الائن ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھ لگو یہاں پر پوری سپیس لے چل رہا پہلے میں اس کو لیفٹ کر دیتا ہوں اب دیکھو کنٹین میرا کیا ہو رہا یہاں سائے آگے بڑا یہاں پر اس پیس نہیں ملا اس کو اس سبار رائٹ سائیڈ میں تو اکیڈمی میرا نیچ چاہ گیا دیس سی یوراج اکیڈمی چلا یہاں پر یوراج کے بار اس پیس اس کو نہیں بڑھا دیا یہاں پہ اس نے بڑھا دیا یہاں پہ بڑھا دیا یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی ایسی اس نے ہر ایک رو میں کیا تاکہ پورا جو کنٹینٹ ہے آپ کا end to end چھپک چلے ٹھیک ہے یہ تھا میرا text line justify اگلا point جو آتا ہمارا وہ آتا ہے text line last سمجھ سب پہلے میرا پاس text line last سمجھ بہت important چیز text line last میں کیا چاہتا ہوں جو last کا content وہ کہاں ہو جائے وہ میرا right میں چلا جائے second یہ میرا right میں refresh کرتا ہوں last کا content میرا بچا ہوا ہے میں اس کو by default رکھتا ہوں میں اس کو کرتا ہوں 1 minute اس کو کرتے ہیں comment پورے کو اب دیکھو اب کیا ہو رہا ہے جو میرا last میں آرہا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی content میرا last line میں جائے گا ٹھیک ان کو video content بھی یہ اوپر کی چار لائنیں ہیں ان پہ کوئی effect نہیں پڑے گا آپ دھیان سے دیکھنا میں refresh کروں گا یہ جو سرف last line کا content وہ right side میں سکھ میرا جو last کا point ہے یا last کا content ہے وہ میرا beach میں آ کر بیٹھانے بھولا گیا ہے تو میں beach میں آنکر بیٹھ گیا ہوں اب اگلی جو property آتی ہے وہ آتی ہے justify justify کیا کرے گا آپ کو خود سے سمجھ میں آ گیا ہوگا جیسی اس کو refresh کروں گا تو دیکھو وہ پورا end 20 چھپ دے گا اور یہ space ہے بیچ میں جو آ رہا ہے وہ اپنے بانٹ لے گا اگر میں بیچ میں یہاں پر کچھ اور بھی ڈال دیتا ہوں hello پھر سے adding this refresh کرتے ہیں اس کو تو دیکھو اس نے اپنے ہا پر space بانٹ لیا تو یہ بھی impact نہیں ڈال لے گا ٹھیک ہے اب اگلی جو چیز آتی ہے ہماری وہ آتی ہے text decoration کے اوپر ٹھیک ہے تو text decoration کیا ہوتا ہے میں آپ سمجھاتا ہوں sorry text direction text direction کیا ہوتی ہے دیکھو ابھی کیا ہو رہا ہے this is English میں پڑھتے ہیں left to right پڑھتے ہمیشہ ٹھیک ہے ہمیشہ left right پڑھا جاتا ہے ایسے جاتے ہیں left سے right کے طرف لیکن جو ہمارے پاس کچھ دیکھتے ہیں direction rtl rtl کیا بولتی ہے here right to left میں اس کو save کرتا ہوں اور یہاں پر جا کر refresh مارتا ہوں دیکھو یہاں سے چلنے رہا دیکھ رہے ہو یہ ایک چول میں آپ کو زیادہ سمجھ مطاب آئے گا جب آپ Arabic language کو پڑھ مطلب میں نہیں جانتا آپ لوگ جانتے ہوں گے نہیں جانتے ہوں گے Arabic language کے بارے میں یہ direction ہے جو ہماری left language ہوتی ہیں ان میں ہی پڑھ جاتا ہے اور اس کی بائی default property کیا ہوتی ہے LTR LTR پہ میں جیسی کروں گا تو پرانے جیسے چلنے جاتے ٹھیک ہے تو میرے direction بھی cover کر لیا ہم نے alignment بھی cover کر لیا ہم نے color کے بارے میں بھی cover کر لیا جو ہمارا اگلا point ہے text decoration کے بارے میں کہ ہم لوگ text کو کس طریقے سے decorate کر سکتے ہیں تو چلی اس کو سمجھنے کے لئے کہ ہم کیا کریں گے سب سے پہلے میں اس کو یہاں سے ھٹا دیتا ہوں اس میں چار پانچ properties ہوتی ہیں جیسے decoration line ہے اپنے پاس decoration color text decoration style thickness ہے اور text normal decoration بھی ہے تو چلی اس کو کر کے سمجھتے ہیں سب اس کے میرے پاس ہے 1 tag 1 tag یہاں پر لکھتا دیکھا urad academy تو سب سے پہلے میں کیا سمجھانا چاہوں گا آپ کو جو text decoration کی line through ہے کیا چیز کام کرتے ہیں وہ میں آپ کو چکھاتا ہوں دیکھیں میرے یہاں پر لکھتا ہوں style text decoration over line پہلا میرا یہ ہوا دوسرا چلتے ہیں میں یہاں پر لکھ line through ٹھیک ہے یہاں لکھتا ہوں میں line through ٹھیک ہے تیسری ہے میری property underline یہ اپنے بہت باری اگر کوئی پرانے developer ہے اس نے دیکھی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے ہماری ایک یہاں لکھ دیتا ہوں میں underline underline ٹھیک ہے اس کے بعد last point آتا ہے میرا اس کے case میں جو ہے ہمارا overline underline اس میں دو چیزیں ہیں overline اور underline ٹھیک ہے اور اس کو میں لگتا ہوں یہاں پہ overline اور underline اب جیسے ہی میں اس کو open browser کرتا ہوں تو دیکھو زیادہ ہو گیا تھوڑا سا اس کو zoom out کرتا ہیں یہ دیکھو overline کیا ہو رہی ہے ٹھیک ہے line through کیا کرے گا وہ strike out کر دے گا پوری line کو underline تو آپ جانتے ہو کسی بھی text کو underline کر دینا اور جو overline اور underline کیا کرے گی وہ اوپر بھی line ڈال دے گا اور اس کے نیچے بھی line ڈال دے گا ٹھیک ہے جو point تھے میں نے میں cover کیا ایک overline cover کیا ایک میں لائن through cover کیا ایک میں underline cover کیا اور ایک میں cover کیا overline underline جو ان دونوں کا overline اور underline کا combination ہے ٹھیک ہے اب اگلے چیز ہم پڑھتے ہیں آگے جس کا نام ہے text decoration line وہ سمجھتے ہیں کیسے کام کرتی ہے تو چلیے میں اس کو example سمجھ جاتا ہوں تو سمجھ میرے پاس کیا ہے یہ text decoration normal رکھا تھا اب یہاں میں لکھوں text decoration line line لکھا میں یہاں overline لکھ دیا اور میں کیا چاہتا ہوں میں یہاں لکھوں گا text decoration color وہ میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں اس کو blue ایسے line through میں چینج کروں یہاں یہاں چینج اور text decoration کو چینج کر دیتا ہوں اس سے مندلائن کر دیا اور text decoration کی جو colors ہیں ان کو بھی چینج کر دیتا ہوں second والے مجھے چاہیے green third والے مجھے چاہیے یہ تھوڑا سا یہاں پہ چینج کرنا پڑے گا decoration color یہ تھوڑا یہاں پر یہ color کہ یہاں سے مجھے اٹھنا پڑے گا text decoration sorry میں یہاں سے اس کو اٹھا دیتا ہوں یہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ کرنا پڑے گا کیونکہ syntax سمارا خراب ہو جائے گا اس سے text decoration green چاہیے اگلا مجھے کہہ چاہیے text decoration color میں چاہتا ہوں یہاں پر ہو جائے اپنا brown اگلا جو میرا قدر میں چاہتا ہوں وہ چاہتا ہوں میں black اس کو میں کرتا ہوں refresh تو دیکھو ڈیفرینٹ کچھ نہیں بس مجھے میں نے یہاں کیا 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 میں نے صرف اور صرف جو lines ہیں ان کے color کو change کیا میں پہلے والے میں blue لگایا تھا اور لینڈ میں تو دیکھو یہاں پہ blue دیکھ رہا ہے second والے میں green لگا تو یہاں پر green دیکھ رہا ہے third والے brown اور last والے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہاں پر black دیکھ رہا ہے اور یہاں پر black دکھائی دی رہا ہے تو یہ دوستو میں نے جو point بتا ہے آپ کو یہ بتا ہے اپنے text decoration line اور ان کے color کے بارے میں ایک طریقے سے جو line ہے اس کو بھی ہم لوگ تھوڑا سا beautify کر سکتے ہیں اب دیکھیں میں آپ کو سکھاتا ہوں یہ style تو میرا یہاں پر میں نے color دے دیا اب ایک چیز اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا style کیا ہونا چاہیے اب جیسے میں یہاں text decoration style یہاں میں لگتا ہوں solid اس کے properties کیا ہو سکتی ہے اس کے بعد دوسری property کیا ہو سکتی یہ میں نیچے والی میں دیتا ہوں یہاں پر میں لگتا ہوں double do you double تی سکتی ہے ہماری dotted اگلی کیا ہو سکتی ہے ڈیسٹ ہو سکتی ہے ڈیسٹ 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 ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری کیا ہو سکتی ہے اس میں ہم لوگ آپ چاہو تو لے سکتے ہیں آپ پر وی وی آپ اور کافی ساری properties ہوتی ہیں اب چار ہی سمجھ آپ کو زیادہ ہمارا ٹھیک ہے یہاں ڈبل آگیا کیونکہ یہاں اوپر والی میں solid دیا ہوا ہے تو وہ نورمل کام کرے گا اب سیکھن والی میں آپ دیکھو گے تو یہاں ڈبل آگیا کیوں کیونکہ میں نے یہاں پر ڈبل دیا ہوا آگلے والی میں ڈوٹ دیکھو گیا تو یہاں ٹیکس ٹرانسوارم کے بارے میں کہ ہم ٹیکس ٹیکس کو کیسے ٹرانسوارم کر سکتے ہیں مطلب ٹرانسوارمیشن سے مطلب کہ کسی کو ہم لوگ لور کس کو بنا سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے میں سمجھاتا ہوں دیکھئے میں ہاں پر کیا کروں گا ابھی مجھے چاہیے یہاں لکھتا ہوں hello this is یو راج academy ٹھیک یہ میں نے بنایا یو راج academy اب میں اس کا output دکھاتا ہوں ایک بار open browser کرتے ہیں ہم لوگ تا آپ کو یہ یو راج academy دکھ رہا ہے اب یہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ normal ہمارا lower case میں ملکہ چاہتا ہوں کہ اس کو میں uppercase میں کر دوں اس case میں کیا کریں گے style text transform uppercase کچھ نہیں کرنا uppercase لگ دیں simple refresh کریں گے پورا پورا text ہے uppercase میں آگیا hello this is your academy دوستو یہ red color میں کیوں آرہ ہے پریشان مت ہو نا میں اوپر container font size 60 pixel اور direction ltr ہے اور body میں میں نے color red دیا ہو اس way سے color red آرہا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھو تو میرا پہلا point ہے جو text transformation اپر کیس ہے وہ اچھے سے چل رہا ہے ایک کام کرتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں lower to upper ٹھیک ہے دوسرا میں بناتا ہوں upper to lower upper minute یہ ہوگی میرا upper to lower ٹھیک اس کیس میں لوگ کیا کریں گے پہلے میں اس کو تھوڑا سا بڑھ لکھ لکھ گا اس کو لکھتے ہیں upper to lower اس کو میں refresh کرتا ہوں ایک پر یہاں سے یہ جو اس ٹیل ہٹا دیتے ہیں اس کو کرتے ہیں refresh تو دیکھو ابھی میرا lower to upper caps میں آرہا ہے اور upper to lower میرا caps میں آرہا کیوں کیونکہ میں نے یہاں پر caps میں لکھا ہوا ہے میں کیا کروں گا میں lower case lower case case یہاں کرتے ہیں refresh تو دیکھو upper to lower یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے یہ lower case میں ہو گیا اب تیسرا point کیا آتا ہے وہ آتا ہے ہمارا وہ آتا ہے capitalize میں دکھاتا ہوں یہاں میں لکھوں گا capitalize اس کا difference آپ کو خود ہی سمجھ میں ری فریش کروں گا تو دیکھو اس نے کیا اب مجھے upper to lower کو چینج کرنا پڑے گا یہ اوپر والے کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور اس کو میں نے یہاں ڈال دیا پیسٹ کر دیا یہاں پہ سارے جو اپنے character میں جیسے اس کو refresh کروں گا پہلے پہلے اکشر کو ہر ایک جو آپ کے پاس word ہے اس کے پہلے character کو اس نے capital میں کر دیا تو جو capitalize ہوتا ہے کیا کرتا ہے آپ اس میں کتنے بھی word لکھو گے میں اس کو refresh پیسٹ کر دوبارہ پیسٹ کرتا ہوں یہاں لکھتے ہیں یو راج یو راج کا وائی چھوٹا کر دیتے ہیں academy تو دیکھنا بھی کیا کرے گا اس کو میں جیسی refresh کروں گا ہر ایک جو بھی word ہوگا اس کا پہلا character یہ capital میں کر دے گا ٹھیک ہے یہ جو کام کرتا ہے text transformation capitalize اس کے بعد جو آتی ہے ہماری وہ آتا ہے ہمارا text spacing کیسے کام کرتی ہے وہ میں آپ کو سمجھ کام کرتا ہے میرے پاس سپوس کری ایک پی ٹیک میں لی دیتا ہوں پر پی ٹیک میں لیا یہاں پر اور یہاں لگ دیتا ہوں میں hello this is یوب راج academy ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سمیہ ہاں دو تین بار پیسٹ مار دیتا ہوں ٹھیک اور تھوڑا اور میں اس کو ریفرش کرتا ہوں تو آپ دیکھو کہ یہ میرا hello this is یوب academy بار پر لکھا ہوا آرہا پہلی جو property ہے وہ ہماری text indent کی text indent کیا کام کرے گا وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا سپوس کریں میں یہاں لکھتا ہوں پی یہاں لکھتا ٹیک پیسٹ indent یہاں لکھتا ہوں 50 پکسل میں جیسی اس کو ریفرش کروں گا تو دیکھو جو بھی میرا پہلا ورڈ ہوگا اس پورے پیرا گراف کا وہ شروعات سے جو 50 پکسل ہے سپیس چھوڑ کر چلے گا میں 50 پکسل کو یہاں پر 150 بھی کر سکتا ہوں میں اس کو جیسی ریفرش کروں گا تو 150 پکسل اس نے یہاں سے کور کر لیا ٹھیک ہے جو پہلا پیونٹ تھا یہاں پر ہم آرام سے اور دیفول سپیسنگ کے ساتھ پڑے ہوئے اب میں کیا کروں گا میں دو پیرا گراف بناتا ہوں یہاں پر میں کرتا ہوں یہ دو ہوگئے میں یہاں پر اس کو دیتا ہوں سپین اور اس کو یہاں پر بند کر دیتا ہوں سپین اس کا میں ریفرش کر کے آپ کو دکھاؤں آؤٹ پٹ تو میرے پاس یہ پہلا پیرا گراف ہو گیا یہ دوسرا سپین ہو گیا ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے آپ کو سکھانا ہے اور بتانا ہے کہ پیرا گراف کے اندر میں دیتا ہوں کام کرتے اب دونوں کو پیرا گرا فکر ان لائن سٹائل لائٹر سپیس مال لیجی میں دیتا ہوں 10 10 پکسل یہاں دیکھنا آپ اوپر والے کو دیکھنا ری فرس کیا میں نے تو اوپر والے میں آپ دیکھو گے لائٹر سپیس یا 10 پکسل کی ہونے کاران ان کی جو سپیس کے بیچ میں سب کی بڑھ گئی ہے انا آپ کو جیسے آپ بڑھاتے جاؤ گے ویسے ویسے وہ impact ڈالتا جائے گا اور اس کو ہم لوگ جرور نہیں ہے کہ positive میں دیکھتے ہوں پھر میں آپ کر دیکھتا ہوں letter spacing میں دیتا ہوں 10 پکسل اوپر والے کیس میں تو فیل رہی ہے لیکن جیس میں نے مائنس میں دیا جیسے آپ دیکھ رہے ہو میں نے مائنس 10 پکسل دیا ہوا کیسے کام کرے گا دیکھو میں جاتا ہوں یہاں اگر تا ری سرف میں اس کو ہٹ دیتا ہوں اور letter spacing کو بھی ہٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر text ڈین پڑھا ہوا ہے میں اس کو کرتا ہوں refresh تا دیکھو text ڈین میرے پڑھا ہو کوئی دکھ نہیں ہے اس سے جو اپنے پاس line height line height 10 پکسل میں پیس کو شیئر رہا تھا اب میں vertically in space شیئر ہوں گا refresh کروں گا 10 pixel میں یہ کیا ہوا نیچ line ڈوپر بھاگ گئی میں اس کو آپ inspect کر کے دکھاؤ ہوں تو دیکھو یہاں پر line height 10 pixel ہے جیسی میں اس کو تھوڑا سا بڑھاؤ گا تو یہ کوئی اپنی اصلی رنگ میں آنے لگ نہیں اب چاہتے ہو جاتا spacing دینا تو spacing یہاں پہ کتنی بھی بڑھا سکتے ہو ٹھیک ہے تو letter spacing کا کام کیا ہوتا ہے vertically line کے بیچ میں spacing بڑھاتا ہے اور line height ہے vertically space بڑھائے گا آپ کے کوئی بھی content ہوگا ٹھیک word spacing یہاں دیتا ہوں 10 pixel میں جاتا ہوں refresh کرتا ہوں تو دیکھو یہاں پر space دیکھو اور یہاں پر space دیکھو تھوڑا اور بڑھاتے ہیں اچھے دی سمجھ میں آئے گا 20 کر دی دیکھو ہر ایک word کے بیچ میں spacing بڑھتی جا رہی ہے اب الٹا کرتے ہیں دوسرا وہ کیا ہوگا styling word spacing minus 2 pixel اس کو میں کرتا ہوں refresh تو دیکھو ان کے بیچ میں spacing کم ہوگی اب میں تھوڑا اور اس کی spacing کو کم کر سکتا ہوں 10 pixel کریں گے تو اس کو refresh کرتے ہیں تو دیکھو ہر ایک word کے بیچ میں جو spacing تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو word spacing ہم آرام سے کر سکتے ہیں کہیں تک بھی requirement ہو یا client بول رہا ہے تو آپ آرام سے word spacing کو use کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو تو یہ جو point تھا text alignment کے بارے میں سارے points میں نے cover کر دی ہیں تو چلتے اپنے اگلے point کے طرف mee ڈی 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 موسیقی